موسیقی کیا کرتے ہیں دولن کو سمجھایا جا رہا ہے تو انسان کے بچے بن جاؤ یہ خطبہ ایسا ہے آپ نیٹ پر لکھو اس کا ترجمہ آ جائے گا پنڈیٹ جی کی الفاظ لکھو تو نیٹ بولے گا پتہ نہیں کہ آپ اللہ بھائی تو میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا صحیح ہے نا پنڈیٹ جی سے ہی پوچھنے پڑھیں گے میں تو گیا تھا پنڈیٹ جی سے پوچھنے کے لیے بھائی کچھ بتاؤ لیکن میں نے کہا وہ پھر نراز نہ ہو جائیں پنڈیٹ مہاراج تھے وہ پنڈیٹ جی تھے بھی پتہ نہیں مہاراج میں پنڈیٹ جی میں کیا فرق ہوتا ہے وہ ان کے مفتیعظم ہوتے ہوں گے شاید پنڈیٹ اور مہاراج نورمل مولانا ہوتے ہوں گے تو شاید یہ ہوتا ہو خیر پھر اللہ نے کیا فرمایا دوسری آج جو پڑھی آتے ہیں یا یوہ الذین آمنوا تقو اللہ وقولوا قولا صدید آئیمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو کیا کیا کرو یہ نہیں کہ سچی بات قولوا قولا صادقہ نہیں کہا اللہ نے قولوا قولا صدیدہ صدیدہ ملک سیدھی سیدھی تیڑی مڑی آڑے ترشنی چل باتیں نہیں کیا کرو اس سے فائدہ کیا ہوگا یصلح لکم اعمالکم تمہارے اعمال کو درست کردے گا یہ میاں بی بی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی سے نا سیدھی بات کرنا سیکھو ٹوپیاں گھمانا شوہر بی بی کو ٹوپیاں بیگم میاں کو پوری زندگی کس پہ چلتی ہے ٹوپیاں سیدھی بات کرتے ہی نہیں سسرال سے الگ آڑی ترشی باتیں سسرال والے دماس سے الگ بیٹی سے الگ گھروں میں جو آگ لگتی ہے وہ سیدھی باتیں کرنے سے لگتی آڑی ترشی باتیں کرنے سے جھوٹ پلو گھماتے ہیں باتوں کو صحیح بات ہی نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے آمال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا مجھ سے کوئی پوچھے گا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا تو وہ کامی ایسا نہیں کرتا کہ جواب دہی ممکن نہ اس کے لئے تو یہ میاں بی بی کو تمیز سے نصیحت کی جاتی ہے اور پھر حدیثیں پڑی جاتی ہیں ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے فمرغیبان سنتی فلیس منی جو میری سنت پہ نہیں چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا دولہ کو حوصلہ وزائی کے تو بیٹا دندگی میں پہلے دبا کوئی انسان ڈنگا گام کر رہے تو نبی کے سنت کو بولتے کیوں نہیں بھائی زندہ کر اور اتفاق کی بات ہے دوسری شادی میں بھی یہی خطبہ ہے تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی کیا مطلب دوسری میں بھی اس کو اپریشیٹ کی جاتا ہے سنت کر رہا ہے تیسری میں بھی چوتھی میں بھی سمجھتے ہیں یہ بیسی درمیان میں جنر نولیج کے لئے بات آگئی میں آپ کو بتایا اس ٹوپک پر آج کل بلکل بھی نہیں بولتا تو آگے اللہ تعالیٰ آگے کیا حدیث میں جو خطبے میں پڑا جاتا ہے قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ تَزَوَّجُ الْوَدُودَ الْوَلُوتْ فَإِنِّي مُبَاهِبِكُمُ الْأُمَمْ ایسی عورت سے نکا کرو محبت کرے اور تمہیں اولاد زیادہ دے میں قیامت کے دن تمہاری کسرت پر فخر کروں گا میاں بیوی کو سمجھایا جاتا ہے نسل مت روکنا تمہارا ملاب پائدار کامیاب خوشیوں بھرا اور آخرت میں ترقی کا سبب جب ہی ہو سکتا ہے جب تم دونوں اولاد کی کسرت چاہو شروع میں ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد نہ ہو اس کی بھی نفی کی گئی اور کیا پڑھا جاتا ہے خطبے میں وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ تَزَوَّجُوا وَلَا تَكُونُكَ رُحْبَانِ النَّصَارَى نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو میں بھی جب قلات میں گیا ہے نا دو مہارات سے ملاقات ہوئی دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی ایک تو ینگ تھے ذرا دوسرے تھوڑے ایجٹ تھے ان کا انٹریویو نہیں آیا تو وہ بھی نہیں اتنے بڑی عمر کے ہو گئے ان کے بچے بچے گھوم رہے ہیں مہاں میں نے بار بار پوچھا بچے آپ کے ہیں کہنے نہیں میرے نہیں ہے پھر میں نے پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں کہنے میرے نہیں ہے بھائی میں نے تو شادی نہیں کی ایک دم میرے شوق ہوا میں نے کہا بھائی مہارات کیا کر رہے ہو اس لیے پرانے ایک دیالوگ یاد ہے نا وہ مہارات اس طرح کے ایک دمی سٹائل سے آتا تھا مہارات تم میرے موہ سک دیں مہارات آپ اپنی ایش دیکھو تو کیسے یہ گزارہ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا بھائی ہم جو مندر کے لیے قربانی دیتا ہے نا پھر اپنے پرانے والے مہارات کی انہوں نے مجھے تصویر دکھائی یہ میرے پیر تھے ان کا میں نائب بنا تھا تو جو اپنے آپ کو مندر کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے شادی نہیں کرتا کہ بس مندر کی خدمت ہی کرنی ہے وہ پھر اس مندر کا مہارات بنتا ہے ان کا مذہب ہوگا میں ان پر تنزنی کر رہا وہ ان کا جو مذہب ان کو سکھاتا ہے میں نے ان سے کہا لیکن مجھے تو موقع مل گیا میں نے کہا آپ کا مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا جو نکاح نہ کر کے میری سنت سے عراض کرے گا اچھ کا مجھ سے کوئی تعلق نبی نے فرمایا دنیا میں دو چیزیں محبوب ہیں ایک نکاح کی کسرت اور ایک خوشبو تو ہمارے نبی تو بلکل اس کے اپوزٹ چلے ہیں بلکل اس کے برعکس تو یہ نہیں کہ نکاح کرنا ہے کسرت نکاح کی ترغیب ہے میں نے کہا ہم تو رہبانیت کے بلکل اگیس چلتے ہیں تو مجھے اس وقت وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ آپ عیسائی بھی یہ کرتے تھے پادری نکاح نہیں کرنا تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نے ان کو فالو نہیں کرنا ہم تو کسرت سے تو مجھے لگ رہا تھا وہاں بیٹھ کر کہ یہ جو مہاراج ہیں وہ مہاراج کے چہرے پر نا افسردگی کے آثار تھے یہ پہلے والے جو مہاراج جن کا انٹریو آئے یہ تو پھر بھی ینگ تھے تھوڑے سے اچھے صحیح دوسرے والے مہاراج افسردہ افسردہ گھٹنوں میں بھی پرابلم کچھ مسائی بھی تھے بیماریوں کے تو میں مہاراج سے ریکویسٹ کرنے والا تھا کہ کر لیں شادی یہ مسائل آپ کے ہیں نیچرل لائف کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے مندر کی خدمت شادی کر کے بھی ہو سکتی ہے اب شادی کی ہوتی یہ بچے آپ کے ہوتے ہیں یعنی اسی جیسے ان کو لگا دیتے ہیں مندر کی خدمت پر اگر آپ کا یہ نظریہ ہے میں ترغیب نہیں دے رہا ان کو کیا خیال ہے جیسے ہمارے بیٹے ہیں تو میری خواہش ہے کہ یار وہ بیٹے عالم بنے اللہ خواہش کو پورا کرے مہاراج میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں آپ تنہائی میں بیٹھ کے ان باتوں پر گھور کریں اب اللہ کرے اب تک کر رہے ہو چکر میں تو ڈال دیا ہم نے مہاراج کو ہم نے چکر میں ڈال دیا مہاراج جب بیٹھ رہا ہوگا یار مسئلہ کیا ہے بات تو صحیح کی زندگی بھی برباد کر دی پھر میں نے مہاراج صحیح بھی کام میں نے کہا یہ بھی دیکھ لینا کہ آخرت میں شادی نہ کرنے کا کوئی ثواب بھی ملے گا ایسا نہ ہوگے نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے قرآن کہتا قرآن کے الفاظ ہیں بھئی ہندو یہ نہ سمجھیں کہ میں تو اسلام کی بات کروں گا آپ کا مذہب اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے بھئی آپ اس کو فالو کریں آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی کوششیں برباد ہو جائیں گی دنیا میں حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دیکھو ایک آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے غلط کو غلط سمجھ کے اس کو پتا ہے بھائی چرس پینے کہ آخرت میں کوئی ثواب ملے گا اور چرسی کو امید بھی نہیں ہوتی وہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے آخرت میں بربادی ہے لیکن اب مزے اڑالو تھوڑی دیر کے ہیرو انچی کو پتا ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑالو زانی کو پتا ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑالو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنی حلال خواہشات کو بھی قرمان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آخرت میں مل جائے گا بدلہ اللہ کہتے ہیں نہ دنیا میں ملے گا اور نہ آخرت کیونکہ پیپر جو اللہ نے بنایا ہے اس کو فوکس کرنا ہے آپ نے پیپر فیزیس کا ہے اور آپ ریاضی کے مشکل ترین سوالات لے کے بیٹھ گئے اور جو فیزیس کا آسان سوال تھا اس کا آپ اس کو حل نہیں کر رہے ہیں کیمیسٹری کا آسان سوال تھا پانی کا فارمولا کیا ہے ہائیڈروجن ڈائی آکسائیڈ ہے نا یہ بہت آسان تھا آپ کہہ رہے تو بہت آسان ہے یہ نہیں حل کرتا ہوں میں مجھے اصل میں ایک فیزیس کا ایک بڑی پیچھیدہ ایکویشن ہے اس کو میں حل کر سکتا ہوں اس کو بیٹھ کے آپ نے حل کرنا شروع کر دیا اقل مند کہہ گا بھائی تیرے سے جو پوچھا گیا ہے اس کو تو فوکس کر جو سوال پوچھا نہیں جا رہا اس کا جواب کیوں دے رہا ہے اب آپ جواب میں کہیں یار دیکھو میری اتنی محنت کر کے میں نے فیزیس کی اس ایکویشن کو حل کیا ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ممتہن اور ایکزیمنر سو نمبر تجھے ہائیڈروجین ڈائی آکسائیڈ لکھ دیتا مل جاتا ہے آپ کے اتنے آسان سوال کے سو نمبر نہیں ہو سکتے یہ دلیل صحیح ہوگی نہیں آری بات میرا خیال اوہ بھائی یہ دلیل بالکل غلط ہوگی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سوال مشکل ہے یا آسان ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ کہ ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلی سے یو پی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہے زیرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل ہچ کرنے جا رہے ہیں کوئی منت مانی بھی اور طاقت بھی نہیں تھی آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مسئیبت میں ڈالو یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا اگر آپ میں ستات نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں ہچ کرنے کے لئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں تب ہی قرآن کہہ رہا ہے جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیان مت لگاؤ ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو صحت برباد کر سکتے ہو یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا عجر ملے گا زیرو نمبر ہوں گے تمہارے بلکہ الٹا گناہ ہوگا تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی تم شادی کر لیتے بیوی بچے ہوتے تمہاری ڈیزائرز پوری ہوتی ہیں صحت اچھی ہوتی تمہیں اولاد ملتی اولاد کے تو دیکھ کے انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں لیکن مہاراج کا اپنا نظریہ وہ اپنی سوچ بار یہ بات ہاں نکا کے خدبے کی بات کر رہا تھا تو نبی نے کیا فرمایا نکا کرو بھائی راہبوں کی طرح مد بنو وہ سمجھتے ہیں نہ کر کے اللہ کو خوش کر لیں گے ایسا نہیں ہے نکا کرنے سے اگرچہ تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے تمہاری ڈیزائرز پوری ہو رہی ہے تمہارے لئے ایک لذت کا سامان پیدا ہو رہا ہے لیکن اس ڈیزائرز پوری کرنے سے اللہ نراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ اور خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ رکھی اس لئے کہ تاکہ مرد عورت کی حقوق اٹھائے ذمہ داریاں اٹھائے اس کی اولاد کی تربیت کرے اگر یہ ڈیزائرز پوری کرنے پر پابندی لگا دی جاتی عورتوں کا بھی بیڑا غرق ہوتا اور تمہارا بھی اور نسل بھی نہ بڑھتی جو اللہ چاہتا ہے تو اب اصل میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں کتنا اچھا خطبہ ہے نا یہ دولہ دولن کو سمجھائے جا رہا ہے وہ تو الگ بات ہے دولہ دولن خطبہ سنا اور پتھلی گلی سے نکل لیں پوچھتے ہی نہیں کہ مفتی صاحب کچھ ترجمہ کرا دو کیا کہا تھا نصیحتیں وہ تو ان کا اپنا ہیڈک ہے نا یہ اللہ کا قصور نہیں ہے پوچھتے ہی نہیں بس آ جاتے ہیں نادرہ سے ریجسٹرڈ ہو گیا نادرہ سے مفتی صاحب آپ نے کہا تھا ایک ہفتے کے اندر سرٹیویٹ مل جائے گا ولید سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا ابھی تک اس کی فکر ہوتی ہے بی بی میرے نام ہو جائے میں ان سے کہتا ہوں دیکھو بی بی تمہاری ہو گئی ہے نمبر پلیٹ ایشو ہو جائے گی تھوڑے دن وہ ان کو فکر ہوتی ہے نا ڈاکومنٹس نہیں بننے میں نے کہا بھائی ابھی تمہارے نام ریجسٹرڈ بھی ہو جائے گی فلحال بی بی کے ماتھے پہ لگاؤ اپلائیٹ فور ریجسٹر یعنی یہ بک ہو چکی ہے اب اس سے کوئی اور شادی کی کوشش نہ کرے یہ لکھ دو اس پہ اگر بہت زیادہ آپ کو خطر ہے نا بھاگنا جائے کہیں نہیں بھاگے گی انشاءاللہ اور اگر سلوک اچھا نہیں ہے تو ریجسٹر ہونے کے بعد بھی بھاگ جائے گی ہوتا ہے ایسا ہے تو وہ نادرہ کے کاغذ لے کے بھومتے راؤ گے جیسے میں اب تک وہ ٹھپے لے کے سبزی والا جو پیسے لے کے بھاگا ہے اس کے انگوٹھے لے کے چھ سال تک بھومتا رہا ہے انگوٹھا ابھی بھی رکھا ہے میں نے پھاڑ کے پھیک دیا میں نے کہا یار انگوٹھے پہ تو کیس ہو نہیں سکتا دل تو چارہ تو اس انگوٹھے کو پکڑ کے لگوں گا کھیچ کھیچ میں تو یہ کاغذات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں موسیقی موسیقی